اسلام علیکم میں ہوں عابد خان اس وقت میرے ساتھ مسکن جو کلگری میں فیمیل شلٹر ہماری بینوں کا شلٹر ہے اس کے جو منتظیمین ہیں اس کے جو چلانے والے ہیں وہ ہیں انیل عظیم اور زینب خان سب سے پہلے میں دونوں کا تعرف کروں گا پھر سوالات شروع کریں گے ان کا ابھی ایک ایونٹ آ رہا ہے بہت بڑا فنڈریزنگ تو اس کے لیے ہم آپ کو اویرنس کے لیے بتانے کے لیے اس کے لیے کیا ہوگا اور اس قسم کے سوالات انیل عظیم سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کریں پھر زینب کے پاس جاتے ہیں جی اسلام علیکم عابد بھائی thank you so much آپ نے ہمیں موقع دیا دوبارہ اپنے پروگرام کے بارے میں بتانے کے لیے میرا نام آپ کو بتایا جو سے انیل عظیم ہے میں پریزیڈنٹ اور ایزیکٹیو ڈائریکٹر ہوں کینیڈین پاکستانی سپورٹ کو اسوسیییشن کی اور مکن کی اور ہم لوگوں نے یہ 2016 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا اور 2019 میں ہم نے مکن کا آواز کیا تھا جو کہ ایک ٹرانسیشنل ہوم ہے اور جہاں پہ ہم خوابتین اور بچوں کو مدد کرتے ہیں اگر وہ ٹومیسٹک وائلنس کا شکار ہیں یا وہ کسی بھی وجہ سے ہوملیس ہیں بلکل زینب آپ اپنا تعروف کرائیں بہت شکریہ عابد ہے کہ آپ نے جو ہے یہ والا پروگرام ہمارے ساتھ آج جو ہے شیڈیول کیا اور آپ کے پروگرام کی تھو ہم اپنا میسیج پہنچا سکتے ہیں تو میرے نام زینب خان ہے اور میں کنیڈین پاکستانی سپورٹ بروپ کے ساتھ جو ہے لاسٹ لئے سے از ایسسٹنٹ پروجیکٹ مینجر کے طاپے کام کر رہی اور ان کے ذریعے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جو خواتین ہیں جو مسکن میں آتی ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں یہ کس طرح کی difficult challenges کا سامنا کرتی ہیں تو اس پروگرام میں بھی ہم یہی بتانا جائیں گے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو کیوں ہماری ضرورت ہے اور ہم ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اچھا اچھا ویسے زینب کے آنے کے بعد کافی مسکن میں کافی انرجی آئی ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے زینب خود کافی انرجیٹک ہے ماشاءاللہ اور کافی مسکن کو آپ بہت الگ لیول تک لے کے چلی گئی ہیں اچھا انیلہ عظیم آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں فیل ہوا کہ آپ یہ جو مسکن ہیں اس کو ابھی establish کریں اس کو اور مضبوط بنائیں اس کو بڑا کریں کیا ضرورت ہے مطلب آپ کے خیال میں اس کو کیوں ضرورت پیش آئیے آپ کو اصل میں جب ہم لوگوں نے یہاں پہ 2016 میں کام کرنا شروع کیا تھا یہاں پہ جنہی کمر فیملیز کی ریفیوجی فیملیز کی ہم لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے تو اس میں ہم لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ان خواتین کی زتاداد زیادہ جو ہمیں کانٹیکٹ کر رہی ہیں جن کو ایشوز ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو ان لوگوں کو جب ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی شیلٹر میں کوئی جگہ لے کے دے ان کو کوئی کسی سیف جگہ پہ پہ پہنچائیں تو وہ almost impossible ہوتا تھا کیونکہ شیلٹرز نے بالکل جگہ نہیں ہوتی تھی اور transitional home کا یہاں پہ کوئی concept نہیں تھا جو کہ اب ہم لوگوں نے یہاں پہ لے کیا ہے جب ہم پہلی دفعہ سٹی کے پاس گئے اس کا permit لینے کے لیے تو انہوں نے بڑی وہ حیرت کا اظہار کیا کہ یہ اس طرح کا model یا اس طرح کی چیز یہاں پہ ہے نہیں تو انہوں نے ایک سپیشلی ہم لوگوں کے لیے کچھ مطلب permit کے نکالے کے دیا ہمیں ایک سپیشل permit دیا اس کے لیے اور ہمیں انہوں نے guide کیا پورا تو اس کے بعد ہم لوگوں کو لیکن جو capacity ملی ان خواتین اور بچوں کو رکھنے کی وہ اس طرح سے تھی کہ چھے adults اور چار بچوں کو ہم رکھ سکتے تھے تو اب یہ ہوتا تھا کہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بچوں کی اور خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ full ہوتا تھا اور پھر ہم لوگ ان کو کہیں ری لوکیٹ کرنا چاہیں تو اس میں پروبلمز آ رہے تھے پھر پچھلے دو سال میں ایسے ہوا کہ ہمیں اس کو اپنی لوکیشن چینج کرنی پڑی اور اس کے لیے دوبارہ پرمیٹ اپلائے کرنے پڑے تو وہ ایک بڑا تکلیفتے کام تھا جس میں کہ ہم لوگوں کو اپنا شلٹر بھی کچھ دیر کے لیے بند کرنا پڑا کچھ سٹاپ کو بھی ہمیں گھر بھیجنا پڑا اور پھر دوبارہ پڑا سے پرمیٹ اپلائے کرنے کا جو ٹائم ایڈس سمویر بہتوین ٹو ٹو سکس پڑس تو اس میں ساری کلیرنس لینی اس میں سارا ملہ پرمیٹ لینے انسپیکشن اور یہ سب کچھ تو وہ اس پروسس میں ہم لوگوں کو بڑا یہ احساس ہوا کہ نہیں ایک تو ہمیں جگہ بڑی چاہیے اور جس میں ہم زیادہ خوادین اور بچوں کو رکھ سکیں اور دوسرا ہمیں یہ خیال آیا کہ ایک تو ہم رینٹ بہت زیادہ دے رہے ہیں اور اوپر سے وہ جگہ بھی آپ کی ٹیمپریری ہوتی ہے تو کوئی اس کا ایک پرمننٹ سلوشن ہونا چاہیے تو اس اس خاطر ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ نہیں ہم لوگ اپنی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنا ایک پروپرٹی اون خرید لیں اچھا بلکل اچھا زینب انیلا نے تھوڑا بتایا کہ یہ کیا کرتا ہے یہ جو مسکن میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ تھوڑا بتائیں گی جو زیادہ لوگ مسکن کے بارے میں نہیں جانتے کہ مسکن میں آپ لوگ کیا سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ کے کومنٹس میں تھوڑی دیر کے بعد شامل کروں انشاءاللہ جی زینب جی آبے پھر اسے پہلے کہ میں مسکن کی سرویسز کے بارے میں بات کروں میں تھوڑا سا جو ہماری ویورز ان کو یہ بتانا چاہوں گی ان کی نالج کے لیے کہ تین طرح کے شلٹرز ہیں یا جنرلی ان کی کیٹیگریز آ جاتی ہیں ایک ہوتے ہیں امرجنسی شلٹرز پھر ٹرانزیشن آ جاتے ہیں اور پھر سیکنڈ سٹیج آ جاتے ہیں اب ہر کیٹیگری جو ہے اس میں جس ڈیوریشن کے لیے آپ سٹیج کر سکتے ہیں اور جس طرح کی آپ کی نیڈز ایڈریس ہوتی ہیں وہ ویری کرتے ہیں جیسے کہ امرجنسی شلٹر میں آپ جو ہے دو تین ہفتے سے زیادہ نہیں پھر سکتے سیکنڈ سٹیج میں ڈیوریشن دو سال تک کے پروگرامز کی بھی ہوتی ہے اب مسکن ایک ٹرانزیشنل شلٹر ہوم ہے یعنی کہ اس میں جو سٹیج کی ڈیوریشن ہے وہ تقریبا ہمارے پاس پانچ سے چھ بھیج تک ہے جو کہ کیس تو کیس ویری کرتی ہے اور ایکسپشن بھی ہوتی ہیں کچھ کیسز میں اب یہ خواتین ایک ایسے ایکسپیرینس سے آتی ہیں جو ان کے لیے بہت پرامیٹک ہوتا ہے اب فیملی وائلنس یا دومیسٹک وائلنس بہت سنسیفک ڈیشویس کے اوپر بات کرنا یا اوپن اپ ہونا ان خواتین کے لیے بھی بہت پرامیٹک ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز سب سے پہلا ٹائم ہوتا ہے ان کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیسک نیبز کو کور کیا جاتا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ سروائیبل سٹیج ہے آپ کا کہ آپ کو کھانا چاہیے آپ کو سر پہ چھت چاہیے آپ کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے وہ آپ کو امیڈیٹلی مل جاتی ہے جیسے ہی آپ اس ٹیج سے نکلتے ہو جتنے بھی وہ ایک پروسس سے گزرے ہوتے ہیں جتنے بھی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کی اوپر ایک ذہنی دباؤ اور ایک ایسا پریشر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے جب وہ ایک ایسی انوارمنٹ میں آتے ہیں تو ان کی فرسٹریشن ان کی انزائیٹی ان کی انسومنیہ ان کی ڈپریشن کے والے مسائل آ جاتے ہیں یہاں پر ان کو سپورٹ کی جاتی ہے منٹل ہیلپ کی کہ ان کو فیل کروایا جائے کہ جو وہ جس ایکسپیرینس سے گزرے اب وہ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہو پیسکل ہوتے ہیں اب اس پراسس کے بعد ہمارے پاس ایسی بھی خواتین آئی ہیں آدھر بھائی میں آپ کو منشن کروں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں اچھلے سات سالوں میں آج کا صبح کا دن تھا کہ جس میں نے تیل کیا یا محسوس کیا کہ میں نے آپ سانس لیا کھل کے اب یہ بہت بڑی بات ہے کہنا کہ آپ ایک گھڈن کے محول میں اتنے عرصے تک رہ کر ایک دن ایک ایسی جنہ پہ آؤ کہ جہاں پر آپ کو پہلی بار محسوس ہو کہ آپ سانس لے رہے ہو ایک اس کے ساتھ جو سٹیج آتی ہے جو کہ آخری تین ہفتے ہوتے ہیں یا دو ہفتے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کنیکٹ کیا جائے ان تمام گورنمنٹ پروگرامز کے ساتھ جن کے ساتھ ان کو سپورٹ مل سکتی ہے جس کے لیے وہ الیجیبل ہے ایسی پھر ان کو اگر کسی لیگل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے جو بہت سارے کیسز میں ہوتی ہے ان کو وہ لیگل ایڈ اور ان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے کمیونیٹی اور ان کے ساتھ کنیٹیشن کے ساتھ کنیٹیشن کی ضرورت ہے جو بہت موجود ہیں لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون ان کو کس طرح کی سپورٹ دے سکتا ہے پھر ہمارا کام ہوتا ہے کہ جتنی سپورٹ موجود ہے وہ ان کو مل سکے ان کو کنیکٹ کیا جا سکے ہوتیمیٹی وہ جاتے سیکنڈ سٹیل میں ہی ہے یا پروگرسیو ہاؤزن میں یا رینٹی فسلیٹی میں چلے جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ لیگن کی طرف لیکن ان چار سے پانچ ویٹس کے اندر چھ ویٹس کے اندر ان کو ایک تور ایک بیک ٹو بیک پروسس سے گزارا جاتا ہے کہ جس دن وہ آتی ہیں ایک سٹریس میں جس دن وہ نکلتی ہیں تو مسکراتی ہوئی تھوڑا سا ایک ہوپ کے ساتھ میں گئی تھی ہے کہ اچھا آگے کی زندگی میں ان کے پاس اب کچھ نہ کچھ سپورٹ موجود ہے تو یہ ایک پروسس ہے اس کا مسکر کا اچھا یہ آپ نے سنا یہ کسی پاکستان کی کسی شہر بات نہیں کر رہی ہیں یا کیلگری کے باتیں کر رہی ہیں اچھا یہ زینب کس قسم کے مسائل ہوتے ہیں عورتوں کو یا کس ایج کی یہ جو بلڑکیاں یا خواتین ہوتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں تھوڑا سا کریں گے آپ تھوڑا سا میں بتائیں گے آگے بھائی ابھی جو ہمارے پاس خواتین آ رہی ہیں وہ تقریباً ہر کلچرل بیکراؤنگ کچھ سے آ رہی ہیں اور امیگرنٹ زیادہ ہوتی ہیں لیکن ہمارے ایک پاس ہمارے پاس اینج کی بچے بھی آئیں ہیںmonsنگ کے پاس عقلے ہیں ہمارے پاس ایج کی بچے آئیں خواتین سے بہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے آ رہے ہوتے ہیں ایک فیملی سٹرکچر ہو رہا ہوتا ہے اور اس ٹائن پہ اگر وہ کسی پروسس سے کسی سٹریس سے گزرتے ہیں تو وہ فیملی میں امسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس سچویشن میں آتے ہیں تو یہ ان کے اور چیلنجز بہت سارے ہیں اب چیلنج جو ایک چیلنج میں ہم رنشن کرنا چاہوں گی کہ وہ یہ کہ ایک ایسی خاتنین جو ساؤڈ ایجن بیکٹراؤن کی ہوں امیگرینٹ ہوں مسلمان ہوں تو جب وہ اپنے گھر سے گلتی ہیں اگر وہ سب سے پہلے ایمیجنسی شیلٹر میں جاتی ہیں تو وہاں پہ اوکیپنسی کے ایشیوز ہیں ہمیں یہ ریالائز کرنا ضروری ہے کہ ایک ریپورٹ کی مطابق لاست لیر دو ہزار ایس میں ہم لوگوں نے سات ہزار کی قریب لوگوں کو شیلٹر سے کہا گیا کہ ہمارے پاس پیس نہیں ہے یعنی ہم کو ٹرن اوے کیا گیا کیونکہ اوکیپنسی نہیں ہے مسلمان کے پاس جو کالز آتی ہیں وہ صرف باقی شیلٹر والے بھی کال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لوگوں کو لیں وہاں پر اوکیپنسی اگر اپنوں کے پاس موجود ہے دوسرا چیز یہ ہے کہ وہ اگر مسلمان ہیں یا ایک کلچرل بیٹراؤن سے تو کیا وہ جگہ جہاں پر وہ جا رہی ہے کیا ہم کی کلچرل یا ریلیجیس میٹس کو کیٹر کر رہی ہے مسلمان کے جو ایک خوبصورتی میں آپ کو بیان کریں گی جو میں انساروں سے پوچھتی ہوئی ہے کہ ایک خاتون تھی ہیں وہ تین چار جگہوں پر رہی ہیں وہ یورپین بیٹراؤن کی تھی ہیں انہوں نے منشن کیا کہ یہ پہلا شیلٹر ہے جہاں پر مجھے گھر والی فیلنگ آئی ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی کو گھر والی فیلنگ محسوس ہو اسی میں تو وہ سوچ سکتے ہیں کہ آگے انہوں نے کس طرح سے جانا ہے اور وہ تب ہی ہوتا ہے جب آپ کو ایک ایک ایسا انوارمنٹ دو جس میں وہ اپنے کلچر اپنے مذہب اپنے ویلیوز کے مطابق رہے سکیں کوئی انکیو پر کوئی رسٹرکشنز نہ ہو اور ان کو وہ سرویسز پروائیڈ بھی کیونے تو یہ کچھ اس طرح کے چیلنجز ہیں جو تردیشنل یا کنونشنل شیلٹر ہومز اس کو ایڈریس میں ہی کرتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں اپنے مورن کے ذریعے سے اچھا برحان خان السلام علیکم آپ کو کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام برحان بھائی برحان بھائی بھی آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ہیں اور سپورٹ بھی آپ کو کرتے ہیں بہت شکریہ برحان بھائی آپ کا اور برحان بھائی آپ کی جو ایونٹ آ رہا ہے اس میں آپ کی بڑی ایکٹیو پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے جو ان کا فنڈریز ایونٹ ہے تو انشاءاللہ اچھا انہیلا یہ جو ہمارے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ آپ اگر فنڈریز کریں گی زیادہ آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کی سرویسز میں کیا فرق یا کیا ایمپروومنٹ آئیں گی ابھی تو زینب سے ہم نے سنا کہ کتنے لوگوں کو آپ نے ہیلپ ریفیوز کی میں ایک بہت ساری خواتین کو جانتا ہوں جنہوں نے آپ لوگوں کو فون کیا آپ کے پاس جگہ نہیں تھی کیونکہ اور اکوپائیڈ ہو گئی تھی تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ فنڈریز کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا یہ جو ہم فنڈریز کر رہے ہیں یہ ہم سپسیفکلی ایک پرپس پہ کر رہے ہیں جو کہ مسکن کی بیلڈنگ لینے کے لیے ہے اس میں ابھی ہم لوگ جو ہم لوگ سرویسز دے رہے ہیں اوویسلی اس میں سٹاف ہم انکریز نہیں کریں گے اس کے لیے فنڈنگ نہیں ہے کیونکہ ان پروگرام کے لیے ہمیں گورنمنٹ سے فنڈنگ مل جاتی ہے جو ہم آپریشنل اس کا آپریشنل کاؤسٹ ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہمیں گورنمنٹ سے اس کے لیے سپورٹ مل جاتی ہے یہ جو ہم فنڈریز کر رہے ہیں یہ ہنڈرڈ پرسینٹ جو ہے یہ ہم اس بلڈنگ کے لیے یا اس گھر کے لیے جس کی کپیسٹی پوڑی سی زیادہ ہوگی اس کے لیے کر رہے ہیں تو جو بھی ہمیں سج کا زکاة ڈونیشن جس طرح کبھی ملے گا یہ ہنڈرڈ پرسینٹ یہ جو ہے اس گھر کے بلڈنگ کے لیے ہم یوز کریں گے اور جو سب سے بڑی بات اس پنڈریزر کے بات انشاءاللہ جب ہم اپنا گھر لے لیں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ ہماری کپیسٹی تھوڑی سی بڑھ جائے گی کیونکہ ہم چھوڑے چاریں گے کھوڑا سا بڑا گھر لیں جس طرح ہمارے پاس سکس بیڈ گھوم کا گھر ہے تو ہمارے پاس ایت بیڈ گھوم ہو جائیں یا ٹین ہو جائے انشاءاللہ تو اس میں زیادہ لوگ جو ہیں ان کو ہم ہیلپ کر سکیں گے اور دوسرا ایک میرا یہ بھی مقصد تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں مسلم بچے سپیشلی سمٹائم ان کے لیے ہمیں کالز آتی ہیں پولیس سربیسز سے یا چیڑڈرن سربیسز سے اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح سے بچے ہیں مدر ہسپیٹل میں ایڈبنٹ ہیں وہ ویڈو ہے تو ہزبینڈ نہیں ہے یا سمٹائم ہزبینڈ کو ای پی او آرڈر لیا ہوتا ہے تو ہزبینڈ بچوں کو نہیں کر سکتا بائیس کی طریعت بھراب ہے اور وہ سنڈپریشن سے کوئی پروبلم ہو جاتی ہے وہ ہسپیٹل میں ایڈبنٹ ہے آپ کے پاس بھی ایسا ایرینجمنٹ ہے کہ آپ یہ بچوں کو لے سکیں تو ہمیں ان کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگ بچے بغیر مدر ہی نہیں لیتے تو میرا یہ ہم لوگ سب کا ایک خیال تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ ہم نے کام کر لیا ہے اور ہمارا نیکس ٹیک ہے ہم مسلم پوسٹر ہوں میں کھولنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ کہ اس طرح کے لوگ بچے ہم ان کی ہلپ کر سکیں جو کہ ایک بہت بڑا ایک پروڈیک ہے اور اس کے لئے سٹاف بھی ہمیں آلتگیدر کسام کا چاہیے جو کہ چاہیے ان کا ایک سپریٹ چاہیے تو اس کے لئے ہمیں بلکل ایک سپریٹ چاہیے جو کہ توڑا سا ایک مشکل پروڈیکٹ ہے پر اوپیسٹی نہ ممکن نہیں ہے یہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ ہم بڑا گھر لیتے ہیں تو یہ پوسیبل ہے کہ ہم اس کا ایک پورشن جیسے کہ بیسمنٹ ہے اس وہ پورشن ہم ہم اس کو فکمل سپریٹ نہیں بہت سکتے کر لیتے اس وقت تک ہم وہاں پہ بچوں کے لیے رکھیں ایسا انتظام کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کریں کہ جب ہمارے پاس کچھ بچے ہم لے لیں چائل کیر پروائیڈ کر سکیں اور وہاں پہ نائٹ شیفٹ بھی دے سکیں کیونکہ وہ بچے آپ مطلب on their own you cannot leave them ان کو 24 آور سپرو ویجن چاہیے تو وہ بھی میں سوچ رہی تھی کہ for time being we can start from here جب بچے ہوں on like جب بھی ہمیں ضرورت ہو تو ہم ان لوگوں کو on call basis پہ خواتین کو رکھیں جو کہ ایکسپرٹ ہوں اس چائل کیر میں تو ان کی بھی ہم مدد کر سکیں اچھا یہ برہان بھائی کہہ رہے ہیں i have been very supportive بالکل ہم اس بات کے گواہ ہیں اچھا ابھی ابھی نیل عظیم نے بہت important statement دی کہ ہم foster ہوں بچوں کے لیے ایک گھر بنانا چاہتے ہیں محفوظ گھر جس میں مختلف families جو کسی وجہ سے بچوں کی یا ان میں separation ہو جاتی یا کوئی اور ایسی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کہ ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان بچوں کی take care کے لیے ایک foster home بنانا چاہتے ہیں یہ بہت ایک breaking news ہے کیلگری کے لوگوں کے لیے مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا اور یہ تو یہ بہت بڑا ایک project ہے اور میرے خیال میں اگر ہم انیل عظیم کو اسی طرح support کریں گے تو اس طرح کے بہت سارے اور چیزیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں گی جو کہ انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے ایک comment i'm already working with to establish foster parent program it is necessary جی بالکل برہن بھائی یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہماری community تقریبا بھی کافی زیادہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے اچھا میں زینب آپ کی طرف آتا ہوں آپ یہ جو fundraising ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کب ہو رہا ہے کیا وقت ہے اس میں کتنے لوگ participate کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کوئی target بھی ہے چندے کا جی آبیتھائی ہم لوگ کا یہ fundraiser ہے اس کے لیے جو ہم نے دن چنا ہے وہ first friday of ramzahn ہے انشاءاللہ 16 april 2021 friday 6 p.m جو ہمارے پاس time calgary times کیوپر ہم ہوں گے دو طرح سے لوگ participate کر سکتے ہیں تو ہم live ہوں گے facebook کیوپ دوسرا ہم اپنے links بھی شیئر دیں گے اگر ہم zoom پی کرتے ہیں کہ اگر وہ اس میں پارسپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کا حصہ بننا جاتے ہیں لیکن ہم ڈا لائی دی ہوں گے facebook پیس پیس مختلف لوگوں کو بھی ہم نے ہم نے مسکن کے ساتھ کام کیا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ مسکن کی مختلف خواتین کی نیڈز کے ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ ایسے جو ہیں سائٹ لوجیکل بیکٹراؤن کے یا سائٹ کی ہیں جنہوں نے ان خواتین کی گاؤنسلن کی ہے وہ بھی موجود ہوں گے وہ بھی ایکسپیرینس بتائیں گے ایسے کمیونیٹی اورگنیزیشن ہیں جنہوں نے مسکن کے ساتھ مل کے ان ہوادین کی ہے تو ہم لوگ کو بتائیں گی کہ ہم نے کیا کی ہے تارگیت ہم لوگ کا یہ ہی ہے بھی at the moment کہ تارگیت ہم اپنی وال بنا رہے جس میں برکس ان کے نام کی لگا رہے ہیں اور یہ ایک ایسی ذکات ہوگی ایسا سبتہ ایجادیہ ہوگی کہ جب تک یہ گھر ہے جب تک خواتین کو سیلٹر ملے گا جب تک ان تک سباب ملتا رہے گا دوسرا یہ کہ وہ بھی بھی ودد کر سکتی ہے ایک مہینے کے لئے جو ہے ان کا جو بھی ان کی پر اکجات آتے ہیں ان کو فود پروائید کیا جاتے ہیں ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے ان کو سیویسز پروائید کی جاتے ہیں ان کو شیلٹر کیا جاتے ہیں ان کے بچوں کی میچ پر کی جاتے ہیں وہ بھی ہم نے اس کی اوپہ پر وکتی ہے کہ اگر تو تین ہنڈر ڈالر جو ہیں اگر آپ ایک روم کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے نام سے وہ مختص کر دیں گے کہ یہ ان صاحب نے یا ان صاحبہ نے اس چیز کے لئے کانٹریبیوٹ کی ہے تو وہ ہم نے ایک تھاؤزن ڈالر کا اس کی اوپر رکھا ہے اب یہ مختلف طریقہ کار ہے لیکن مقصد ایک ہی ہے کہ ان خواتین کو ایک ایسی پرسکون جگہ مل سکے جو کہ ایز این اورگنیزیشن ہمارے لیے بھی سسٹینیبل ہو رینٹل لیمیٹیشن سے ہم لوگ مکنے اور ایٹی میٹلی وہ کمیونیٹی کا بینیفٹ ہے ایٹ لارج اچھا ابی زینب نے بتایا کہ ہم آپ کے نام پہ باقیدہ ایک روم جو پرمنٹ وہ ہوگا آپ کے نام پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے والدہ یا والد جو وفات پا چکے یا زندہ ہیں ان کے نام پر بھی آپ روم لے سکتے ہیں اور جو بھی وہ کمرے میں آپ کے والدہ کا نام ہوگا تو اس حال سواب آپ کی والدہ کو ملتا رہے گا اچھا نیلا دی ایک زبان میرے ذہن میں آیا یہ ایک میسیج مجھے کسی نے کیا ہے کہ اس میں آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں یوزیلی زکاة آپ مجھے اتنا پتا ہے کہ صدقہ تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں زکاة آپ پسکن کو دے سکتے ہیں جی جی پلکل زکاة آپ دے سکتے ہیں کیونکہ عموماً ہمارے پاس جو میجورٹی خواتین اور بچے آتے ہیں ان کے پاس کوئی فائنانشل ریسورسز نہیں ہوتے تو وہ آتے ہیں کیونکہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں جو خواتین جو جوب کر رہی ہیں وہ افورڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ تو کسی بھی جگہ پہ جا چلے جاتے نا کسی موٹیل میں ٹیمٹری چلے جاتے ہیں کنی بھی چلے جاتے ہیں عموماً ہمارے پاس جو خواتین اور بچے آتے ہیں وہ بہت ضرورت مند ہوتے ہیں جو نون مسلم آتے ہیں وہ بھی ٹھہرتے ہیں یہاں پہ آکے تو زکاة کے لیے آپ مطلب eligible ہے یہ project آپ دے سکتے ہیں اچھا آپ آپ زکاة بھی دے سکتے ہیں آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں آپ کسی اور قسم کا چندہ اگر ہو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اور اب یہ زیند برحان خان میں نے سوال پوچھا ہے what is the goal for buying پوچھ رہے کہ کتنے پیسے آپ کو چاہیے مسکن کے لیے permanent ایک جگہ لینے کے لیے اب اتھر ابھی جو analysis ہم نے کیا ہے کہ جس طرح کی facility میں ابھی ہم رہ رہے ہیں اگر تھوڑی سے اس میں ایک دو rooms کا اضافہ ہو جائے اس کی market value جو نملا کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تھی وہ 800,000 ڈالرز کی ہے لیکن یہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہی کی جا سکتی ہے کہ جتنے ہمارے پاس raise ہو جائیں تو ہم اس کو جو ہے secure کر لیں اور پھر اس کے بعد additional funds ہمارے پاس آتے جائیں تو ہم اس کو secure کرتے جائیں big time لیکن یہ ایک starting point ہے اور target ہم لوگوں کا یہ ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس اس کی property کی market value ہو جو اب ہمارا analysis ہے اس کی recording ہم raise کر سکیں اچھا ٹھیک ہے اس کا تھوڑا سا میں بھی explain کرنا چاہوں گی یہ بھی انجا ریالٹر تھوڑا سا میں میں آپ تو تھوڑا سا یہ بتا دوں گی کہ ہمارے پاس کچھ funds ہیں جو کہ unrestricted ہیں اور اس پہ اس کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ وہ ہمارے پاس 150,000 ہیں جو کہ ہم as a down payment ہم لوگ plan کر رہے ہیں کہ ہم اس کو وہاں سے ہم اپنا جو fundraising کا point ہے وہاں سے ہم start کرتے ہیں جو اس کے ساتھ mortgage ہم لینا نہیں چاہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم cash میں اس گھر کو لیا جائے لیکن ابھی جو ہمارا rent ہے وہ تقریباً ساڑھے بائی سو ڈالر ہے تو ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی 50% بھی اس جو property ہے اس کی جو price ہے وہ اگر ہم 50% بھی raise کرتے ہیں تو ہمیں شاید bank سے possibility ہے کہ ہمیں loan مل جائے اور وہ ہم کوئی مطلب line of credit لے کے ہم اس کو کسی طریقے سے جلدی شفٹ کر لیں بچائی سے کہ ہم اس کا بیٹ کریں پانچ سال کے وہ آٹھ لاکھ ڈالر جمع ہوں گے اور ہم لیں گے تو یہ بھی ایک possibility ہے جو کہ ہمارا board ڈیسائیڈ کرے گا ہم لوگوں کے مشورے سے چلتے ہیں تو جو بھی سب لوگ ڈیسائیڈ کریں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی ہم چلیں گے تو ابھی کا جو ہمارا target ہے ڈالر جو اس fund ڈالر میں ہم سوچ رہے ہیں اور جیسے ہم لوگ کے پاس 250,000 ڈاون جمع ہوتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرنا شروع کر دیں گے at least we can start talking with the banks اور government کہ sometimes ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ government سے بات کریں کہ ہمارے پاس 25% ہے اس گھر کے لینے کے لیے اور ہم ایک یہ non-profit organization ہے اور ہم لوگ already جو البرٹا کے جو shelters ہیں acws اس کے member ہیں اور ہم لوگوں کے لیے free service دے رہے ہیں تو maybe there is a possibility کہ ہمیں شاید government سے بھی کوئی help مل جائے تو ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں پوری community کوشش کر رہی ہے and let's see کہ انشاءاللہ جیسے ہوتا ہے اچھا یہ برحان خان نے ایک سوال کیا ہے اچھا سوال ہے کہ یہ جو ownership ہوگی اس shelter کی وہ کس کے پاس ہوگی ہے اس کی ownership جو ہے وہ Canadian Pakistani support group association کے پاس ہوگی اس کی ownership ہوگی اور یہ ایک charitable organization ہے اور یہ جو ownership جو ہے وہ community کی ہے یہ اچھا بلکل بہت یہ کسی کی ذاتی مل کی اتنی ہوگی اور یہ جو ہے ایک organization ہے مسکن یہ اس کی property ہوگی یا Canadian CPSG کی property ہوگی اور لوگ آتے جائیں گے دوسرے جاتے جائیں گے لیکن یہ رہے گا ادھر اور یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی اچھا انیلہ آپ سے ایک سوال ہے تقریباً اس پہ آپ نے کافی ڈیٹیل میں بات کی لیکن پھر آپ ایک دفعہ summarize کر کے ہمیں بتا سکتی ہیں کہ virtual help آپ کو کیا چاہیے اس وقت پیسے اور دوسری چیزیں اس وقت ہم لوگ جو یہ fundraiser کر رہے ہیں اس میں ہمیں جو main جو ہمارا مقصد ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس property کو لینا ہمارا مقصد ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سال میں اس کے لیے اتنے پیسے جمع ہو جائیں اور اللہ کی طرف سے کچھ ایسے اسباب بن جائیں کہ ہم وہ property لینے میں کامیاب ہو جائیں ہو سکتا ہمیں پانچ سال بھی لگیں تو ہم لوگوں نے اس کا ایک شروع کر دیا ایک process اس میں ایک ہماری بہت اچھی ہماری volunteer ہیں موزنہ عظیم تو ہم لوگوں نے ایک گھر بنایا ہے وہ canvas پہ اس کو بنا رہی ہیں اور اس میں ہم لوگوں کا بڑا پیارا concept ہے کہ جیسے ہم لوگوں کی fund raising ہوگی ہم اس کی construction کریں گے اس کی canvas کے اوپر فر ایک زیمپل ہندرہ نفیٹ ہے تو اس کی فاؤنڈیشن جو جیسے ہمارے پاس میں آپ کو بتایا کہ ہندرہ نفیٹ ہے تو وہ اس کی فاؤنڈیشن پینٹ کریں گے کہ اس کی فاؤنڈیشن ہمارے پاس ہے جیسے جیسے donation ہمارے پاس اوپر آتا جائے گا اس کے اوپر اتنی برکس لگتی جائیں گی اور انشاء اللہ ہو سکتا ہے 4 سال میں یا پانت سال میں وہ گھر کمپلیت ہو ہو سکتا ہے اسی سال ہو جائے ہمیں نہیں پتا تو ہمارے پاس جو ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ بن جائے اور یہ بہت پاسیول ہے اب یہ پی سی آل کو دیکھ لیں اس میں ہمارے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے یہ یاسین صاحب کو آپ لے لیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے گھر گھر جا کے چندہ چبہ کیا گھر گھر جا کے انہوں نے لوگوں کو کنونس کیا یہ نہیں یہ مطلب اس کی پروپرٹی ہونی چاہیے اپنی ہونی چاہیے پی سی آل کی میں بات کر رہی ہوں وہ آپ کے سامنے وہاں پہ ہماری ہماری کمیونٹی کے لیے وہ بڑی ایک پرائیڈ کی بات ہے پاکستان سینٹر بن رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے انشاءاللہ یہ مسکن ہے یہ بھی جو ہے یہ کمیونٹی کا ایک پروجیکٹ ہے ہم لوگوں نے اس کو بنانا ہے اور اس میں ہم لوگ مسلم نون مسلم سب کو جو ہے پری سروسز دے رہے ہیں بہت سے کمیونٹی لیڈرز کا میں نے نام نہیں لیا جنہوں نے پی سی آل میں کام کیا ہے برحان خان ہے باقی لوگ ہیں مجھے ان کے نام بھی نہیں معلوم زیادہ میں جن کو جانتی ہوں احمد ندیل صاحب برحان خان یاسین صاحب باقی لوگوں کو میں جانتی نہیں ہوں لیکن سب نے بہت کام کیا اس پروجیکٹ کی جی 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 بلکل اور تقریبا جو میرے پاس سوالات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں یہ ایک اور کومنٹ برحان خان نے کیا ہے یہ پوچھ رہیں کہ آپ اپنا الیکشن کراتے ہیں آپ کا بورڈ ہے سٹیٹمنٹس وغیرہ یہ جیلے آپ کی ہیں آپ چیریٹیبل میرے خیال میں یہ تو سب ضروری ہوتا ہے اگر آپ چیریٹیبل آرگنیزیشن ہے اور یہ چیریٹیبل جسٹر چیریٹیبل آرگنیزیشن ہے اگر آپ ان کو چندہ دیتے ہیں تو آپ کو چندے کی رسید ملتی ہے اور وہ رسید آپ ٹیکس ریٹرن میں کلیم بھی کر سکتے ہیں تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے اس سوال کا جواب تو جی جی حنیلہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی بلکل ہم لوگوں نے بھی ریسنٹی الیکشن کروائے ہیں ایسنگ لازٹ ویک کروائے ہیں ہم لوگوں کے الیکشن فائنل ہوئے ہیں اور ہم نے اس کے ریزلٹ بھی اپنے گروپ میں ملتا ہے جی تو وہ الیکشن ہم لوگ کرواتے ہیں obviously کیونکہ وہ بائی لاؤ آپ کو کروانے ہوتے ہیں تو ہم سارے جو روز اور اس کو پولو کرتے ہیں فائنانشل سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں جو کے میٹنگ جو اینجیم ہوتے ہیں اس میں ہم لوگ فائنانشل سٹیٹمنٹ شیئر کرتے ہیں اور ابھی ہم نے ایک آرڈٹ بھی ہم لوگوں نے ریکویسٹ کرتے ہیں آرڈٹ کرتے ہیں لیکن جب ہم سی آرے سے جو ہماری چیرٹیبل سٹیٹس ملا ہے یہ ہمیں ملا ہے ریسنٹلی تو اب وہ بھی ایک ہماری ریکوائرمنٹ ہے جتنا آپ کے پاس جتنا آپ پاس بیلنس ہوتا ہے اس کو مطابق آپ کارڈٹ کروانا ہوتا ہے تو وہ بھی ہم کروارے ہیں تو ہم سب روز اور ریگلیشنز رہے ہیں اس کو پولو کرتے ہیں جی 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 بلکل اس لیے آپ کو تھوڑی بہت گورنمنٹ کی ہیلپ بھی ملتی ہے گورنمنٹ کی ہیلپ ہر کسی کو نہیں ملتی تو وہ دیکھ دیکھ کے ہیلپ کرتے ہیں تو یہ آسان کام نہیں ہے یہ علی اللہ عظیم کئی سال سے کر رہی ہے عجیب عجیب اس میں مسئلے آتے ہیں لوگ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں تنگ بھی کرتے ہیں تو آپ کی صبر کو پیشنز کو سلام ہے اور آخر میں یہ کہ میری پھول بہت اچھی ہے یہ الحمدللہ میں اس میں یہ میں سارا کریڈٹ خود نہیں لینا چاہوں گی اس کا میرے پاس اللہ کی طرف سے وہ ایسے ایسے لوگ آکے جڑ جاتے ہیں جو کہ اس کام کو آگے سے آگے لکھے جاتے ہیں تو یہ میرا اکیلی کا کام نہیں ہے اب زینب کو مثال جیسے آپ بات کر رہے تھے زینب کیا مثال لے لیں زینب نے سبچمبر اکٹوبر میں بڑا ریسنٹلی لاسٹ یئر کام کرنا شروع کیا اور مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت دیر سے ہم کام ساتھ میں کر رہے ہیں اور وہ آپ بلکل ایک اور لیول پر لے کے گئی ہیں سپی ایس جی کو بھی مسکن کو بھی اور اس سے پہلے آئیشہ نے بہت کام کیا آئیشہ نے کافی ہمیری ہیلپ کی اور اس سے پہلے ہمارے پاس اور بہت سارے لوگ کے ڈاکٹر فیزا ہیں ڈاکٹر سمینہ ہیں ڈاکٹر شازیاں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں میں سب کا نام یہاں پہ اس وقت نہیں لے سکتیوں لیکن ماشاءاللہ میرے بہت سے ساتھ کی ہیں جنہیں اس میں سب میں میری قبط مدد جی 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 بلکل اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی شروع سے چار پانچ سال چھ سال تو ہو گئے ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست آپ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو اللہ آپ کے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا اور آپ کے یہ ایونٹ بھی بہت سکسیسفل ہوگا آپ سب سے میری یہ ریکویسٹیں جو جو اس وقت میں دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان پیسے بیجھتے ہیں زکاة خیرات کے پلیز یہ مسکن کو بھی ضرور کنسیلر کیا کریں کیونکہ یہ بہت اس میں ضرورت مند خواتین آتی ہیں بہت بری حالت میں وہ ان کے پاس آتی ہیں اور جس طرح مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور پھر وہ علاج اس کا ہوتا ہے دبائی وغیرہ پھر جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے واپس جاتا ہے تو اس کو ضرور سپورٹ کریں میں خود بھی انشاءاللہ کروں گا جو میری استعداد میں ہوگا اور آپ جو جو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے پلیز ان کو ضرور سپورٹ کریں اور ایسے سپورٹ کریں کہ ان سے ریٹرن میں کچھ بھی بس یہ اللہ کے نام پہ آپ نے ان کو سپورٹ گیا ہے اور بس اس کا صنعہ آپ کو اللہ دے گا آپ جتنا زیادہ سپورٹ کریں گے اتنے ہی میرے خیال میں ان کا کام آسان ہوگا فیوچر میں جو ان کے فیوچر انڈیورز ہے اور یہ بھی بچوں کا فوسٹر ہوم اپن کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اللہ آپ کو امت ہے آپ اور بزرگ لوگوں کے لیے بھی ایک اس طرح کا گھر بنائے اگر فیوچر میں اللہ نے آپ کو امتی تو آخر میں آپ کیا کہنے چاہتی ہیں نیل عظیم اور پھر بھی زیانت کے پاس آوں گا جی میں ایک میسیج دینا چاہ رہی تھی اپنے جو بزنس اونرز ہیں یا جو بھی ہمارے یہاں پہ ایسی بھائید ہیں نینک اپنے بزنس ہیں یہاں پہ تو ہم لوگ کچھ sponsors ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمارے مسکن کو sponsor کریں تو اس کے لیے بھی پلیز ہمیں آپ میسیج کریں آپ کو ہم لوگ ضرور ایمیل اڈرس اگر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنا تو ہم اپنا جو sponsorship کا پیکج ہے وہ بھی ہم آپ کو بھیج دیں گے تو آپ بقاعدہ مسکن کو sponsor بھی کر سکتے ہیں اس فنڈریزر میں بھی اور دوسرے طریقے سے بھی آپ کسی بھی طریقے سے اس کو sponsor کر سکتے ہیں ہم آپ کے بزنس کو ڈپٹائیز کریں گے اور آپ کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا موقع ہے یہ صدقہ جاریہ بھی ہے اور اس وقت ہم لوگ بہت سے اورگنیزیشن کے ساتھ کام کرے ہیں تو ایک اگرٹیزمنٹ بھی ہے آپ کے بزنس کی تو یہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور باقی زینب سے زینب بھی بچھ کرنا چاہتا ہوں جی جی زینب جی زینب آپ آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں جی جی میں تو یہ کہوں گے کہ آپ جیسے لوگ یہ ہوتے ہیں جو کہ وقت نکالتے ہیں اور اس طرح کے پیوام لوگوں تک پہنچتے ہیں تو تھینکی وری مچ آپ کے ٹائم کے لیے آپ کے اس کمیٹمنٹ کے لیے سیکنڈلی یہ کہ ہم میں ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ فانڈریزر ہے یہ سچٹین اپرل ٹوانٹی ٹوانٹی وان پہلا زمہ ہے رمضان کا تو اس مبارک مہینے میں اس مبارک دن جو ہے ایک لمحے کے لیے خود کو صرف تصبر کریں کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے آپ کے سر پر یہ چھت دی ہے اور آپ سیکیور پیل کرتے ہیں لیکن ایڈ دس سیم ٹائم ہماری ایسی بہنیں موجود ہیں جو کہ اس تشدد یا اس دباؤ کی وجہ سے جب ایٹیمیٹری نکلتی ہیں اپنے گھروں سے تو آپ کو اپنے آپ کو بلکہ تنہیں تنہا محسوس کرتے ہیں کھلے آسمان کریں تو ان کو ایک سپورٹ دے سکتے ہیں آپ اتنی عزقات اور اپنے صداقات کے ذریعے سے تو ضرور کنزیڈر کریں کہ اللہ نے اگر آپ کو آج اس مقام پر رکھا ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی سہارا بن سکتے ہیں تو آپ ضرور لیں تو یہ میرا ایٹیم میسیج ہے باقی دیٹیلز اگر آپ کو کوئی بھی چاہیے ہو سی پی ایسٹی کے بارے میں مسکرن کے پروگرامز کے بارے میں تو ہمیں ایمیل کیا جا سکتا ہے انفو ایٹ سی پی ایسٹی ڈاک سی اے پہ ہم لوگ کو آپ کالز کر سکتے ہیں ہم لوگ کی جو 403-971-2774 ہماری ٹیلی فون لائن میں ہماری جو ساتھے ٹوجیک منجرز یا کورڈنیٹرز ہیں وہ آپ کی قریز بھی آنسل کر سکتے ہیں تو آئی ایسپیکٹ ڈی کمیونٹی کہ وہ اس کمیونٹی ٹوجیک کو جو ہے ایک لارڈ سپورٹ کریں تینکی چیجی زینب کی اسی بات کے ساتھ میں اس پروگرام کا اشتتام کرتا ہوں اچھی زندگی گزار رہے ہیں کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہے فضول کی چیزوں میں ہم پیسے لگاتے ہیں ادھر گئے ادھر گئے ہزاروں ڈالر ہم خرچ کر دیتے ہیں ایسی چیز کے جس کا کوئی فائدہ ہے نہ ہو تو آپ پلیز تھوڑا سا اپنی جو آیاشیہ ہے نا اس کو ایک ویسے بھی رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا سا اس کو کم کر کے ان کو سپورٹ کریں اور میرے خیال میں یہ اللہ کے ساتھ جو آپ کی تجارت ہے نا یہ آپ کی مال میں آپ کی ہر چیز میں بہت برکت ڈالے گی آپ کا مال اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا یہ میرا ایمان ہے اور یہ ہر مسلمان کے ایمان ہونا چاہیے تو بہت شکریہ انیل عظیم اور زینب آپ دونوں کا اور میں اس ویڈیو کا یہاں پہ استطعام کرتا ہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ اور ان کا جو فنڈیزنگ ایونٹ ہوگا وہ لنک کی شیئر کریں گے آپ پلیس پلیس اس میں پارٹیسیپیٹ کریں اور اس میں ضرور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں تھوڑا تھوڑا تنکہ تنکہ کر کے بھی بہت زیادہ سمدھر بن جا رہا ہے بہت شکریہ تینکیو